کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوانی ہی کے عمر میں ہیں آپ بیداخ جوانی گزار رہے ہیں 35 سال کے عمر کو پہنچے ہیں کہ حجرِ اسوت کو دوبارہ بنائے جانے کی بات سامنے آگئی وجہ یہ تھی کہ خانِ کعبہ کو دوبارہ بنائے جانے کی اثرِ نو تعمیر کرنے کی بات سامنے آئی عرب کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ خانِ کعبہ بہت بوسیدہ ہو گیا ہے بہت پرانا ہو گیا ہے دیواریں گر رہی ہیں جگہ جگہ گر چکی ہیں کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے اس لئے چلو تمام قبائل مل کر خانِ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرتے ہیں اس کے لئے انہوں نے چندہ شروع کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم اس میں کوئی ایک حرام پائی بھی نہیں لگائیں گے جو کچھ حلال پیسے ہمارے پاس ہیں انہی حلال پیسوں سے ہم خانِ کعبہ کی تعمیر کریں گے خانِ کعبہ کے الگ الگ حصے الگ الگ قبیلوں کو سپرد کر دیئے گئے کام شروع ہوا تعمیر شروع ہوئی خانِ کعبہ کی پرانی امارت دھا دی گئی اور کچھ حصے کچھ قبیلوں کے لئے خاص کر دیئے گئے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کو تعمیر کرنے لگا ہاتھ بٹانے لگا اپنے اپنے پتھروں کے ڈھیر انہوں نے جمع کر لئے تعمیر ہوتے ہوتے جب خانِ کعبہ کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ اب حجرِ اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آگئی تو ایک اختلاف رونما ہو گیا ایک جھگڑا پیدا ہو گیا وہ یوں پیدا ہوا کہ عرب کے تمام قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجرِ اسود کو اس دیوار میں لگانے کا شرف مجھے ملے میرے قبیلے کو یہ عزت نصیب ہو جس کی وجہ سے جھگڑے اور لڑائی کی نوبت آگئی بحث و مباحثہ ہوتا رہا پانچ روز گزر گئے پانچ دن تک یہ قبیلے آپس میں تو تو میمے کرتے رہے کہ ہم اس کو رکھیں گے نہیں ہم اس کو اس کی جگہ پر لا کر کے نصب کریں گے پانچ روز تک یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا صورتحال یہ بن گئی تھی کہ اگر کوئی فیصلہ اس کا نہ ہو سکا تو خوریزی ہو جائے گی اسی پتھر کے لئے خون بہ جائیں گے وہ سارے لوگوں کا نقصان ہوگا 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 سارے لوگوں کا نقصان ہوگا